محترمہ بی نظیر بھٹو اور سابق صدر آسی فلزداری کی بیٹی بختاور بھٹو رشتہ ازواج میں بن گئیں گے بختاور بھٹو کا نکاح 29 جنوری 2021 کو کراچی میں پڑھایا گیا شادی میں بہت کم لوگوں نے شرکت کی کل ملا کر صرف ڈیڑھ سو لوگ اس شادی میں شریک ہوئے جس میں بارات بھی شامل ہے شادی کی تقریب بلاول ہاؤس کراچی میں ہوئی جبکہ محمود چودری لاہور سے بارات لے کر آئے محمود چودری جب دبائی سے آئے تھے تو انہوں نے لاہور میں ایک ہوتیل لیا تھا جس میں وہ رہائش پذیر تھے لاہور سے بختاور بھٹو کی بارات آئی اور ایک بین باجے کے ساتھ بارات آئی اور بارات کا بہت شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا بختاور بھٹو کا نکاح مولانا غلام محمد سہو نے پڑھایا بلاول ہاؤس میں کافی عرصے بعد شہنائیہ بجی جبکہ نکاح جو ہے وہ مولانا غلام محمد سہو نے پڑھایا جن کا تعلق تھٹا سے ہے بختاور بھٹو کی رخصتی ان کے بھائی بلاول بھٹو نے کی اور بہن کو رخصت کرتے ہوئے بلاول بھٹو آپ دیدہ بھی ہو گئے بلاول بھٹو نے اس خوشی کے موقع پر اور اس قیمتی موقع پر ایک نوٹ جاری کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جس میں انہوں نے اپنی ماں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی یاد کیا بلاول بھٹو اس نوٹ میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں میری بہن بختاور بھٹو زرداری کی شادی ایک طویل عرصے کے بعد آنے والی خوشیوں کا لمحہ ہے مجھے ایسا لگا کہ مستق کے اس لمحے میں میری والدہ ہمیں دیکھ رہی ہیں میری جانب سے دونوں کو ایک ساتھ نئی زندگی کی اتداء مبارک ہو ماشاء اللہ بلاول بھٹو نے بہن بختاور بھٹو اور محمود چودری کو ان کے آنے والے زندگی کے لیے دھیر ساری دعائیں دی اپنی شادی سے پہلے بختاور بھٹو نے بھی اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ایک پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اپنی پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کیا تھا اور تمام لوگوں کو شکریہ کہا تھا جنہوں نے انہوں نے اتنی ساری دعائیں دی تھی تو بختاور بھٹو نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا تھا نکاح کے بعد کئی قسم کی مٹھائیاں بانٹی گئی اور شاندار قسم کا کھانا دیا گیا اب بات کہتے ہیں رخصتی کی تو بختاور بھٹو رخصت ہو کر دبائی جانے والی تھی لیکن ولیمے کی تقریب کا انتظار کیا گیا ولیمے کے بعد جو ہے بختاور بھٹو اور محمود چودری دبائی چلے جائیں گے جبکہ ولیمے کی تقریب جو ہے وہ آج یعنی تیس جنوری کو ہوگی اور ولیمے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ تین سو لوگ شرکت کریں گے اس شادی کے ایک اور خاص بات جس نے لوگوں کو کافی حیران کیا وہ یہ تھی کہ اس شادی کی ڈیکوریشن میں جگہ جگہ محترمہ بینظیر بھٹو کی تصاویر لگی ہوئی دکھائیں دی دبکہ اسٹیج پر بھی جہاں بختاور بھٹو بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر بھی ایک بہت بڑی تصویر بینظیر بھٹو کی لگی ہوئی نظر آئی جس نے سب کی دلوں میں بینظیر کی یاد کو تازہ کر دیا لوگ کافی ایموشنل بھی ہو گئے انتظام دیکھ کر اور بینظیر کو یاد کر کے کافی لوگ عبدیدہ ہو گئے سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے بختاور بھٹو کو کافی پیار دیا اور ان کے آنے والے زندگی کیلئے انہیں ڈھیل ساری دعائیں دی سب کو انتظار ہے تو بس ولیمے کا کہ ولیمے کی تقریب کتنی شاندار ہوگی ولیمے کے انتظامات کس طرح کیے جائیں گے اور بختاور بھٹو اپنے ولیمے پر کس قسم کا جوڑا پہنیں گی کس قسم کا ان کا لکھ ہوگا سب کو انتظار ہے بختاور بھٹو کے ولیمے کی تصاویر دیکھنے کا تو جیسے ہی بختاور بھٹو اپنے ولیمے کی کوئی بھی تصویر یا ویڈیو شیئر کریں گی ہم سب سے پہلے آپ کو اس چینل پر دکھائیں گے تو اس لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ہی ویڈیو آئے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور کیسا لگا آپ کو بختاور بھٹو کے بارات کا لک اور بارات کی ویڈیو تو ہمیں اپنے کامنٹس میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ